سیرتی خواجہ سے پر عرصو فیزانی ہے ربیو الاخر شریف جسے ربیو ثانی بھی کہا جاتا ہے سب جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ غوث السکلین محبوب سبحانی قدب ربانی پیر لاسانی غوث آزم حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اسی مہینے کی گیارہ تاریخ کو غوث پاک لنگر تقسیم کیا کرتے تھے اور گربہ و مسکین کی امداز فرمایا کرتے تھے اور آج تک غوث آزم کی نیاز کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اسی ماہ مبارک کی گیارہ تاریخ یعنی گیاروی شریف کو مرشد نگر بھینسوڑی شریف جلارامپور اتر پردیش میں غوث آزم کا صدقہ بانٹ نے اللہ کے ایک ولی اس دنیا میں تشریف لائے جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے وقت کے ولیوں کا سردار بنا دیا اور وہ سلطان الولیاء کہلائے ہم بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری المعروف خواجہ حسن سرکار قدس اللہ صرح العزیز کی السلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹورک آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خواجہ حسن سرکار کی ولادت بسعادت کا مختصر تذکرہ جسے سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گجارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنی چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو حضرت شیخ محمد رمضانی رحمت اللہ علیہ مرشد نگر بہنسوڑی شریف کے بڑے زمیدار بڑے رئیس اور فقیر دوست بزرگ گزرے ہیں آپ کے یہاں کپڑے کی بہت بڑی تظارت ہوا کرتی تھی آپ کی سخابت کی دھوم قرب و زوار اور جلے کے کونے کونے میں مشہور تھی اگر کوئی گریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کپڑا خریدنے آتا اور خوشاں مت کرتا کہ میں بہت گریب ہوں میرے لیے کپڑے کی قیمت کم کر لیں تو آپ جوش میں آ کر فرما دیا کرتے تھے کہ بھئیا کپڑے لے جاؤ اور اپنی بیٹے کی شادی کرو اللہ پاک تیرا بھلا کرے اور تمہاری بچی کا نصیب اچھا ہو وہ آدمی ہزاروں دعائیں دیتا ہوا خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس ہو جاتا تھا سکرہ مسکین مذہوب اور مستانوں کا اکثر و بیشتر آپ کے دولت قدے پر حجوم لگا رہتا تھا ایک مشہور بزرگ مستانشاہ میاں رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر آپ کے دولت قدے پر ڈیرہ ڈالے رہتے تھے لیکن کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہمیشہ مغموم رہا کرتے تھے اولیاء اللہ دربیشان خدا ہمیشہ دعا فرماتے رہے بلکہ بعض باز دربیشوں نے تو بشارت بھی دے دی تھی کہ میاں صاحب گھبرائیں نہیں اللہ پاک ضرور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا بالآخر دربیشان خدا اور اللہ والوں کی دعا سے غوث عاظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارمی شریف کے مبارک دن ماہ ربیو ثانی کی گیارہ تاریخ 1298 بہجری جمعہ کے مبارک دن آپ کے دولت قدے پر حضور سلطان الاولیاء خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری رحمت اللہ علیہ کی ولادت بس عادت ہوئی خواجہ حسن سرکار کی ولادت کی خوشی میں آپ کے والد ماجد حضرت شیخ رمضانی رحمت اللہ علیہ نے روپے پیسے کپڑے ترہ ترہ کی مٹھائیاں صدقے اتار کر گرباؤ مسکین میں تقسیم کر دیں خوشی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ادا کی گئی گیاروی شریف کا پورا مہینہ غوث آزم کے لادلے خواجہ حسن سرکار کی آمد پر نچھابر کر دیا آپ کے والد ماجد نے پورے مہینے میں ہر روز محبوب یزدانی قدب ربانی غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی فاتحہ اور لنگر کراتے رہے دربیش اور اولیاء اللہ آپ کو گود میں لے کر مبارک بادی کے ترانے گاتے رہے اسی ناز و نام میں آپ کی پربرش ہوتی رہی اور جملہ اولیاء اللہ اس وقت موجود تھے سب نے متفقہ طور پر آپ کا اسم گرامی محمد حسن رکھا آپ حضور شمش العارفین محبوب فقر العارفین حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رضا شاہ اسد جہانگیری رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے خواجہ نبی رضا سرکار رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد ان کے چھوٹے بھائی اور سجادہ نشین حضور سلطان العاشقین خواجہ صوفی محمد انعیت حسن شاہ جہانگیری نے آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا آپ کے خلفہ اکرام کو خواب میں بشارت ہوئی کہ تمہارے پیر خواجہ صوفی محمد حسن اپنے وقت کے ولیوں کے سردار ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ خدادادی لقب سلطان الاولیاء جڑ گیا آپ کی ولادت گیاربی شریف ہونا اور سلطان الاولیاء کا غیبی لقب ملنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ غوث عاظم کا آپ پر اور آپ کے سلسلے پر کتنا کرم ہے اور کس قدر غوث عاظم نے آپ کے سلسلے اور مریدین پر فیضان کے دریا بہا دیے ہوں گے شاہ جیلہ کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے نقش پاکہ چمن پر قرامت رہے تا قیامت رہے سرپے ولیوں کا تاجے امامت رہے تا قیامت رہے سلسلہ غوث عاظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا سلسلہ غوث عاظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا اولیاء را بستوئی محبوب اے جان عزیز منبتو منصوب کردم گلشن خواجہ حسن خواجہ حسن سرکار نے اپنے وسال سے تین دن پہلے ہی اپنا کفن نکل با لیا تھا اور اس کے بعد اپنے بھتیجے حضرت خواجہ صوفی حبیب حسن شاہ حسنی رحمت اللہ علیہ جن کا آستانہ کھٹیمہ اترا کھنڈ میں ہے آپ کو بلایا اور فرمایا کہ ایک بوری سیمنٹ کا انتظام کر لو کچھ ایٹے بھی مگوالو وقت پر کام آئیں گی ابھی کسی کو خبر نہیں تھی کیا ہونے والا ہے گویا کہ حضور خواجہ حسن سرکار اپنی رخصتی کا انتظام خود ہی فرما رہے ہیں الگرز بروز ہفتہ رات کے بارہ بچ کر چالیس منٹ پر پانچ جماد العلا تیرہ سو اناسی ہجری کی درمیانی شب میں جوروں سے ایک سانس اوپر کو کھینچی اور بہت آسانی کے ساتھ اپنے رب کریم کے حضور ربانہ ہو گئے آپ کا مزار پر انبار مرشد نگر بھینسوڑی شریف جلہ رامپر اتر پردیش میں مرز خلائق ہے جہاں ہر سال چار پانچ چھ سات جماد العلا کو آپ کا عرصے پاک جنتی خوشبو اور رحمت و نور کی بارش میں بڑے ہی شاندار پیمانے پر منایا جاتا ہے جس میں کل شریف تیس کے چاند کے مطابق چھ جماد العلا صبح گیارہ بجے ہوتا ہے عرصے پاک میں لاکھوں کی تعداد میں دیش بی دیش سے ہر مذہب کے ظاہرین تشریف لاتے ہیں اور گوھر مراز سے اپنی جھولیوں کو بھر گر واپس ہوتے ہیں پہلے ناظرین حضور سلطان الالیہ خواجہ حسن سرکار کی کرامات سبان حیات اور آپ کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل حسنی نیڈبرک پر اپلوڈ ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہیں تو ایک بار ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھئے گا پہلے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنی نیڈبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ